ترکیہ کے سادر نے اسرائیل کو عالمی عدالت انصاف ملے جانے کا اعلان کر دیا سادر اردوان کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم کو بنقاب کریں گے امریکہ نے غزہ پر اسرائیلی جاریت کی حمایت کرتے ہوئے جنگ بندی کے مطالبے کو رد کر دیا امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلینکن کا کہنا ہے کہ جنگ بندی سے ہماس کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع ملے گا واشنگٹن میں ہزاروں افراد نے فلسینیوں کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا غزہ میں اسرائیلی جاریت رکوانے کی عالمی برادری کی کوششیں جاری امان میں عرب مالک کے وزیر خارجہ کی گول میں اس کانفرنس امریکی وزیر خارجہ کی بھی شرکت امریکہ نے ایک بار پھر غزہ پر اسرائیلی جاریت کی حمایت کرتے ہوئے جنگ بندی کے مطالبے کو رد کر دیا بلنکر نے عرب وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ابھی جنگ بندی کرنے سے ہماس کو دوبارہ منظم ہونے اور حملے کرنے کا موقع مل جائے گا اسرائیل کو اپنے شہریوں کی حفاظت کے تمام اقدامات کرنے چاہیے اردن کے وزیر خارجہ ایمن سفدی نے کہا کہ اسپتالوں، ایمبولنسوں، سکولوں اور پناہ گزین کیمپوں پر حملوں کو اسرائیل کا حق کے دفاع نہیں سمجھتے مصری وزیر خارجہ نے غزہ میں غیر مشروط اور فوری جنگ بندی کو ناگزیر قرار دیا امریکی سادہ کہنا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے دمیان جنگ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وقفہ حاصل کرنے کے معاملات پر پیش رفت ہوئی ہے ترکیہ کے صدر نے اسرائیل کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا اعلان کر دیا صدر اردوان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کو تباہ کر رہا ہے نیتنیہوں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی جنگی جرائم کو بین الاقوامی جرائم کی عدالت میں لے کر جائیں گے ایران کے سپریم لیڈر آیتاللہ خامنائی سے حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ نے ملاقات کی غزہ کی تازہ صورتحال اور حماس کی جنگی تیاریوں پر تباہ دلے خیال کیا گیا ایرانی سپریم لیڈر نے مکمل تاب ان کی یقین دہانی کرا دی حماس کی جانب سے اسرائیلی جہریت کے خلاف پھر پور مضاہمت القسام برگیٹ کے ہاتھوں اسرائیلی ٹینکوں کے تباہی کی ایک اور ویڈیو جاری القسام برگیٹ کا الشتی کیمپ کے قریب مزید اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ فلسطینی بچوں کا غزہ نہ چھوڑنے کا اعلان پوراظم فلسطینی بچوں کا کہنا ہے کہ یہ ہماری سرزمین ہے اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے غزہ پر اسرائیلی بمباری کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج مزاہدوں کا سلسلہ بھی جاری ہے برازل کے ساحل پر کفن میں لپٹی علامتیں بیگتیں رکھ کر غزہ کے شہید بچوں کو خیراج عقیدت پیش کریا گیا امریکی دار الحکومت واشنگتن میں فلسطینیوں کے حق میں نیشنل مارچ ہزاروں افراد کی فلسطینیوں کے حق میں نارے بازی دوسری جانب اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر بربریت کا سلسلہ جاری غزہ میں المغازی پناہ گزین کیم پر فضائی حملہ مزید تیس فلسطینی شہید بمباری سے جبالیہ کیم کو پانی فراہم کرنے والی سب سے بڑی پائپ لائن بھی تباہ غزہ میں شہدہ کی تعداد ساڑھے نو ہزار ہو گئی ہزاروں بچے اور خواتین بھی شامل سیہونی فورسز کے حملوں میں بتیس ہزار سے زائد فلسطینی شامل ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر بربریت کا سلسلہ جاری ہے غزہ میں المغازی پناہ گزین کیم پر فضائی حملہ مزید تیس فلسطینی شہید ہو گئے بمباری سے جبالیہ کیم کو پانی فراہم کرنے والی سب سے بڑی پائپ لائن بھی تباہ کر دی گئی غزہ میں شہدہ کی تعداد ساڑھے نو ہزار ہو گئی القسام برگیت کے اسرائیل پر جوابی حملے ٹینکس کو تباہ کرنے کی ویڈیو جاری جنگ جوہوں نے الشتی کیم کے قریب سہونی فورسز کے ٹینکس کو ملیہ میٹ کر دیا اسرائیل کا حماس کے القسام برگیت کو شدید نقصان پہنچانے کا دعویہ حماس کے مواصلاتی مرکز بنکرز اور سرنگوں کے نیٹورکز کو بھی تباہ کر دیا اسرائیلی فورس حماس کے چیف کو تلاش کر کے ختم کرے گی اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ دعویہ ہے القسام برگیت کے اسرائیل پر جوابی حملے ٹینکس کو تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی گئی ہے اسرائیل کا حماس کے القسام برگیت کو شدید نقصان پہنچانے کا دعویہ حماس کے مواصلاتی مرکز بنکرز اور سرنگوں کے نیٹورکز کو بھی تباہ کر دیا اسرائیلی فورس حماس کے چیف کو تلاش کر کے ختم کر دے گی اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ دعویہ سامنے آیا ہے